یہ پروپاگنڈا ہے کیا کہیں گے دیکھیں اس پرکار کی جو ٹپنی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروپاگنڈا ان کی طرف سے ہے ایک مومنٹ کے تحت بھارت کو بدنام کرنے کے لیے اور اس پرکار کی کوششیں کی جا رہی تو نڈاو لیپڈ نے جو اس پرکار کا بیان دیا ہے اگر اس پرکار کی بات ہوتی تو کیا چھے لاکھ کشمیری پنڈیت وہاں سے ستھاپیت ہو کر کے جاتے نمبر ایک نمبر دو جس پرکار سے کشمیر فائلز میں دکھایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ کہیں ہوا ہے تو اس چیز کو ماننا پڑے گا تب ہی اس پرکار کے حالات بنے اور تیس سال سے لگاتار ملٹنسی وہاں پر بڑی کچھ اجنسیز بھارت کو بدنام کرنے کے لیے شاید اسلامی مومنٹ کے تحت اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دے رہی ہیں سی اے اے یا کسان اندولن یہ انہی چیزوں کا حصہ تھا